موسیقی اس وقت ہم رزیہ چورنگی سے گل پہار والے رستے پر لزبیلا کی طرف چل رہے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکے تو سبیل امام حسین علیہ السلام کا اعتمام ہے جہاں پر نظر اور نیاز تقسیم کی جا رہی ہے اور بالکل سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا مرکزی جلوس جو کہ رزیہ سوسائیٹی کراچی کسر مسیب سے برامت ہوا ہے کسر مسیب امام بارگاہ کا درجہ بن گیا ہے اس کا وہ ایک گھر ہے مسیب انکل جو ہیں ان کے نام سے یہ کسر مسیب ہے اور انہوں نے اس جلوس کی ابتدا کی تھی آٹھ ربی لول کو چپ تازیہ کا جلوس جو ہے وہ قدیم جلوس ان کے گھر سے برامت ہوتا تھا اور آج جو ہے یہ مرکزی جلوس بن گیا ہے اور اس جلوس کو جو ہے یہاں سے رزیہ سوسائیٹی سے گل بہار اور پھر لزبیلا اور پھر ٹین ایٹی سے ہوتا ہوا مارٹن روڈ شاہ نجف امام بارگاہ پر جا کر اقتدام پذیر ہوتا ہے اور جلوس کا اگلا حصہ تو کافی آگے جا چکا ہے لزبیلا سے بھی آگے لیکن پیچھے بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے اس وقت بہت بڑی مومنین کی تعداد جو ہے وہ جلوس کے شرکہ کی اس وقت بھی اس روڈ پر موجود ہے ہم آگے بھی چلتے ہیں اور آپ تو وہاں کے مناظر بھی دکھاتے ہیں اور یہ بلکل سامنے ہمارے جو ہے یہ ہے مسجد حیدری جہاں پر لاسٹ ٹائم جو ہے کراچی میں ایک انسیڈنس بھی ہوا تھا ایک فائرنگ کا واملہ بھی جسے ماشاءاللہ ہماری فورسز نے کور کر لیا اور یہاں پر جو ہے وہ جلوس کا اینڈ اس وقت موجود ہے یہ سامنے علم پاک کی بہت ساری زیارتیں بہت بڑی سیکیورٹی کی جو موبائلز جو ہیں وہ یہاں پر بلکل اینڈ میں ہے اس میں ایمبولنسیز رینجرز پولیس کے جوان ہیں بہت بڑی تعداد کے اندر بلکل جلوس کا اینڈ ہے جلوس جو ہے وہ آگے اس کے پیچھے بھی اینڈ پر بھی اس وقت جو ہے وہ ہزاروں مومنین اس وقت موجود ہیں اور مگریب بھی ہو چکی ہے اب ہم آگے چلتے ہیں جس طرح کے مناظر ہوں گے ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ کراچی کا علاقہ مین لزبیلا چورنگی اور کافی ٹائم ہو گیا مگریب کو ہوئے بھی تقریباً آدھے گھنٹے سے زیادہ گزر گیا ہے لیکن اس وقت بھی جلوس کا جو آخری حصہ جو ہے وہ ابھی تک یہاں سے نہیں گزر پایا مومنین کی بہت بڑی تعداد اس جلوس میں شریک ہے اور پیچھے سے لوگ جو ہیں وہ ظاہرین جو ہیں ازادار امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ آئے جا رہے ہیں اور یہ اسکاؤٹ بھی اپنے فرائز کو سر انجام دیتے ہوئے اندھیرے کے باعث جو ہے وہ ویڈیو ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو بالکل کلین نہ نظر آ رہی ہو لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو جلوس کے مناظر جو ہیں وہ دکھا سکیں جلوس میں ازاداروں کی بہت بڑی تعداد جو ہے اس نے شرکت کی ہے اور دیکھا گیا ہے جب بھی ازاداری امام حسین علیہ السلام کو روکنے کی کوشش کی گئی یا اس میں خلل دالنے کی کوشش کی گئی جس طرح کل جو ہے وہ کراچی کے علاقے شاہ فیصل کالونے میں بھی علامہ علی رضا رزوی صاحب کے ساتھ ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا اس کے بعد آج جو ہے میں نے اس سے پہلے بھی کئی بار چھپتا ازیہ کے جلوس جو ہیں اس میں شرکت کی ہے لیکن الحمدللہ آج جو ہے مجھے ان سب جلوسوں سے زیادہ تعداد جو ہے یہاں پہ نظر آ رہی ہے کہ جلوس کا ایک حصہ جو ہے وہ ٹین اٹی بھی کراس کر گیا ہے لیکن آخری حصہ ابھی بھی لزبیلا تک نہیں پہنچ پایا ہم نے آپ کو دکھائی تھی پیچھے ایمبلنسنس اور پولیس اور رنجس کی گاڑیاں وہ ابھی بھی جو ہیں وہ گل بہار کی طرف ہیں اور بہت بڑی تعداد جو ہے جلوس میں اس وقت مومنین کی شریک ہے جیسا کہ بیورس آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس وقت ہم جلوس میں موجود ہیں مین لزبیلا چورنگی پر اور مومنین کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ جلوس میں اس وقت موجود ہے اور یہ لزبیلا والا چوک جو ہے مین چوک لزبیلا کراچی کا اور یہاں سے جلوس جو ہے وہ اپنے مقرر راستوں پہ ٹین اٹی اور ٹین اٹی سے پھر جیل چورنگی اور وہاں سے ہوتا ہوا مارٹن روڈ پر شائع نجف امام بارگاہ کی طرف دامزن ہے ٹین اٹی تقویی اے جانا نبی کی صورت نبی کی صیرت اے اکبر اے اے جانا نظر تجھ پہ جانا کی عصمت اے اکبر اے اے جانا ہونکا ہے تجھے شک تو ویورز ہم پہنچ چکے ہیں مینٹینٹی چورنگی پر اور یہ سامنے آپ دیکھ رہوں گے ایس ایم نکی جو ہیں ماروک نوہ خواہے ہیں وہ نوہ خواہنی کر رہے ہیں اس ٹیم پر اور اس ٹیم پر آزاداروں کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ مین ٹین ایڈی چوک کے اوپر جو ہے موجود ہے اور جلوس جو ہے اپنے مقرار راستوں پر روا دمائے مہتر کی ستائے ہیں دریاں گلوالی میں مہتر کی ستائے ہیں ہلو جی ویورز تو ہمیں کوئی جلوس میں مل گیا ہے ہم آپ کو دکھاتے ہیں ہمیں کون ملا ہے جلوس میں ارے یہ کون ہے آیات آپ بھی جلوس میں آئی ہو اچھرام علیکم علیکم جلام بولو کیسی ہو جواب بھائی خریف ہے اچھرام علیکم یالی منار آیات جلوس کیا آپ نے جی یہ جلوس کا ڈبا آپ نے کیا ہوں ہوں ہے ہوں 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 گو ہوں ہوں موسیقی 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 اٹھانے اپنے بابا تو ویورز اس وقت ہم موجود ہیں مین مارٹن روڈ کے انٹریس پہ اور یہ مارٹن روڈ ہے اور بس تھوڑا حصہ ہی آگے جا کر مرکزی امام بارگاہ شاہ نجف ہے جہاں پر اس جلوس نے اقتدام پذیر ہونا ہے فیلو جی ویورز ہم پہنچ گئے بلکل شاہ نجف امام بارگاہ کے قریب اور یہاں پر یہ جو اپنے اندھیرہ سا دکھ رہا ہوگا مرکزی جلوس ہے اور یہاں پر لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے جس کیا سے تمام سبیلیں جو ہیں وہ اندھیرے میں ہیں اور پھر بھی ازادار امام حسین جو ہیں ان کی بہت بڑی تعدادیاں موجود ہیں آج کے دن کی توصل سے میری اپنی خواہش تو یہ ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے ایکم سے کم ہم اللہ تعالیٰ سے دعا تو کر سکتے ہیں ربی لیول کے دن ہیں آقا دولان سکار مسوا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن ہیں اور اس کے باوجود بھی مرکزی جلوس بھی ہے آج اس کے بعد بھی اس علاقے میں لوڈ شیڈنگ جو ہے بلکہ پورے کراچی میں لوڈ شیڈنگ ہے یہاں تو مرکزی جلوس ہے کم سے کم ان کو کچھ سٹریٹ لائٹس تو ہون کرنی تھی سیکیورٹی کے بھی معاملات ہیں لیکن افسوس کے سیکیورٹی بھی اور جو کیمرے جو لگے ہیں وہ بھی اندھیروں میں جو ہے وہ فوٹیج بنا رہے ہیں سلام یا حسین لبیگ یا حسین آلی ودا یا حسین اور اس وقت ہم موجود ہیں شاہ نجف امام بارگاہ کے بلکل سامنے مارٹن روٹ پر اور یہاں پر یہ جو مرکزی جلوس جو ہے اس نے یہاں اقتدام پذیر ہونا ہے میرے سامنے تابوت کی زیارت ہے امام حسن اسکری علیہ السلام گیارویں امام کیا شہدت آٹھ رب الاول اٹھائیس سال کی عمر میں امام کو زہر دے کر ظالموں نے شہید کیا جس میں اچھا خاصل دخم ہے جن لیڈیز کا پرس بھوڑا ہے وہ ہم سے رابطہ کرنے پاک اٹھائیس سال سے اور اپنے نشانی بتاک سے ہم سے رہے ہیں یہ ہمارے لئے امانت ہے آپ کی موسیقی کونسا ایسا ہدیار تھا جس سے حسین کو نہیں مارا گیا کونسا ایسا ظلم تھا جو حسین پر نہیں ہوا عزدارہ نے مصروں میں کربلا اپنے سروں پر ماتم کر کے گریہ کی آواز کو ملم کرنا میں کلاب پڑھا حسرِ آشور حسین لاشو کے درمیان کھڑے دن ہے آشور چاہ اور حسر کی آئی ہے گھڑی ہیلو جی ویورز تو آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس وقت ہم آگئے ہیں ایک پتلی گلی میں اور یہ مارٹن روٹ امام بارگاہ کے بلکل پاس ہی ہے اور یہاں پر ہم اس لئے آئے ہیں کہ یہاں پر جو ہے مومنین کی طرف سے جو زلجنہ اور علمپا کے زیارتیں لے کر آتے ہیں ان کے لئے احتمام کیا گیا ہوتا ہے یہ دیکھیں جس طریقے سے یہاں پر یہ زلجنہ کی زیارت ہے اور ان کے کھانے کا جو ہے یہاں پر احتمام کیا گیا ہے اسی طریقے سے آگے بھی ہے ہم نے جب یہاں ان لوگوں سے کنفرم کیا کہ یہ کیا ماجرہ ہے تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہاں پر جو ہے ایک فیملی ہے اہل سنت کی اس نے جو ہے وہ منت مانی تھی زلجنہ کے اوپر اور پروردگار عالم نے جو ہے وہ ان کی منت پوری کی تو اس کے بعد سے ہر سال جو ہے وہ یہاں پر جتنے بھی زلجنہ آتے ہیں مرکزی جلوس آٹھ ربی لول کے ان کے لئے یہاں خانے کا احتمام کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو عزادارہ نے محمد حسین علیہ السلام ہوتے ہیں ان کے لئے بھی ننگر نیاز کا بڑا احتمام ہوتا ہے بہت بڑی اتعداد اس وقت آپ کو عزادار ہوگی اس گلی میں نظر آ رہی ہوگی کافی بڑا احتمام ہے یہ اور بہت آگے تک ہے تو آج کیونکہ یہ پورے سال میں صرف آٹھ ربی لول کو ہوتا ہے تو ہم نے سوچا کہ آپ کو یہ بناظر بھی دکھا دیں ملو جی ویورس تو اس کے ساتھ ہی ہم آج کے اپنے ویلو کو یہی ختم کرتے ہیں ہم موجود ہیں شاہد نجاب امام بارگاہ کے سامنے اور یہاں پر مرکزی جلوس آٹھ ربی لول کا چپ تازیہ کا وہ اتتام پذیر ہو گیا ہے بہت بڑی تعداد جو ہے وہ اس وقت بھی رستے میں ہیں اور اس وقت رات کے تقریباً ساڑھے دس بجے سے بھی زیادہ کا ٹائم ہو گیا ہے میرے پیچھے بھی آپ کو سکرین دکھ رہی ہوگی یہ فران علی وارس مارک نوہمائے یہ ان کی سکرین ہے یہاں پر وہ نوخانی کرتے ہیں اور جلوس کے آپ کو مناظر دکھا ہے آپ کو ویڈیو چھی لے کے تو لائک شیئر سسکرائب کر دیجئے گا ویسے میں ویڈیو نہیں مناتا ہوں لیکن آج توشی نے میری جوڑی لگائی تھی کیونکہ وہ اس جلوس میں نہیں آ سکی اور میں نے آپ لوگ لئے ویڈیو بنائی ہے اپنی دعاوں میں یاد آگئے گا پاکستان زندہ بھا